السلام علیکم بیلکم ٹو مائی چینل لائفت افشا آج ہم جا رہے ہیں پیر صاحب کے ارز پر پاک پتن میں یہ ارز ہوتا ہے اچھا یہ جو پیر صاحب ہیں یہ کراچی والے پیر صاحب ہیں ایسا یہاں پر شب بتاتے ہیں کیونکہ میں فرس ٹائم جا رہی ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا اور انہوں نے یہاں پردہ فرمایا تھا پاک پتن میں تو ان کا جو مزار ہے وہ یہاں پر ہے اور ہر سال ان کا ارز ہوتا ہے ارز پر کہتے ہیں کہ بہت دور باہر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں تو میرا یہ فرس ٹائم ہے میں نے کہا چلو میں بھی جا کے دیکھتی ہوں سب نے کہا ہے بابا فرید تو میں جاتی ہوں اور جو ہے مجھے پتا ہے عورتوں کا جانا مزار پر جائز نہیں ہے لیکن میں باہر سے دعا مانگ لیتی ہوں تو جانا چاہیے اور یہ ہم باہر نکلے تو لائٹ چلی گئے پوری گلے میں اندھیرہ ہو رہا ہے ہم نے ٹارڈ شلائی موبائلز کی اور ہم نے چلنا شروع کیا کیونکہ یہ دھکی ہم نے پورا نیچے اتر کے جانا ہے تب جا کے ہمیں نیچے چنچی یا رکشہ ملے گا اور یہ ہم نیچے آگئے اور ہم چنچی یا رکشہ کا بیٹ کر رہے ہیں تقریباً رات کے ساڑھے آٹھ کے ٹائم ہو رہا ہے تو دیکھیں یار کوئی ملزا ہے وہاں جانے کے لیے کیونکہ وہ گاؤں کا علاقہ ہے جہاں پر مزار ہے اور یہ ہم بیٹھ گئے ہیں مزار پر جانے کے لیے اور میرا ہی فرس ٹائم ہے کہ میں دب کسی ارس وغیرہ میں جوئے نہ جا رہی ہوں مزار پر اور اب ہم وہاں جا کے پورا فول بلوگ بنائیں گے چنچی میں بیٹھے ہیں تو چلیں آپ آگے کہ ہم آپ کو دکھاتا ہے بیسے زیادہ دون نہیں ہے مزار جو ہے پندرہ بیس منٹ کا راستہ ہی ہے تو ہم نکل گئے اور میں نے سنیا ہے کہ وہ پورا گاؤں کا علاقہ ہے تو گاؤں کی طرف ایک کھیت وغیرہ بھی ہیں وہاں پر پیسے کراچی میں میں اتنا مزار وغیرہ پر جاتی نہیں ہوں لیکن پاک پتا نہیں ہوں کہ میں نے سوچا یہاں اتنی بزرگ ہزتیاں ہیں تو مجھے سلام کرنے جانا چاہیے اور یہ پہلا موقع ہے کہ میں کسی ارس میں شامل ہو رہی ہوں تو یہ دیکھیں سٹارٹ ہو گیا یہ پورا گاؤں کا علاقہ ہے اور یہ پورے کھیتی کھیتیں اگر یہ دن میں میں آپ کو دکھاتی ہے تو یہاں کا ویور بہت پیار ہے کیونکہ میں ایک دن میں آئیتی یہاں گاؤں وزٹ کرنے تو مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر مزار ہوئی ہیں یہ دیکھیں سارا میلہ لگا ہوا ہے یہاں پر کتنا کچھ ہے کھانے پینے کی چیزیں سب کچھ آئس کریم وغیرہ مطبط کہ فل رونا ہوئی ہوگی اس وقت پتا ہے یہاں پر دور دور سے روگاتے ہیں تو میں نے کہاں مجھے بھی دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ مزار آگیا ہے یہ پورا ہے پیر صاحب کا مزار اور یہ دیکھیں ہاں ابھی اندر انٹر ہوئے ہیں یہاں پر لنگریں عام ہیں اور یہ کچھ دھول بغیرہ بجھ رہا ہے اور اس پر جو ہے نا روگوں نے کہاں کہ ان پر حال آرہے ہیں فٹ مجھے حال نہیں لگا ہم تو دانس لگائی ہیں اور یہ تو میرے خالصے ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہیں اور یہ سب غلط ہے ہم جو کر رہے ہیں یہاں پر آکے ہم نے سلام کرنا چاہیے ہم کے لئے فاتحہ خانی کرنی چاہیے جن کے مزار پر ہم آئے ہیں پھر یہ سب چیزیں تو جائز نہیں ہیں میرا مقصد کسی کو ہٹ کرنا نہیں یہ دیکھیں یہاں پر کتنے لوگ آئے میں ہیں عورتے آدمی مطلب سب لڑکے وغیرہ سب یہاں پر لنگریں عام ہوتا ہے ہم نے سوچا کہ سلام کر کے جو ہے نا ہم باہر آ جائیں گے یہاں پر جو ہے نا لیکن جو یہاں کا ماحول بنا رہا ہے یہ سب ہم سے نہیں سمجھ میں آیا مطلب کہ آپ کسی کے مزار پر آکے جو ہے نا فاتحہ خانی کریں اللہ تعالیٰ کی نیک بندے ہیں اور وہاں پر جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا دھول بغیرہ بجائے جا رہی ہیں دیکھیں یہ ان کا مزار ہے میں نے تو بھار سے سلام کیا اندر نہیں گئی تھی میں میری سسٹر نے بھی بھار سے سلام کیا اندر نہیں گئے اور جو ہے نا سلام کر کے دعا بغیرہ ہم نے مانگی ان کے لئے فاتحہ خانی کی اور جو ہے نا پھر ہم نے مجھو تو یہاں بہت زیادہ نا گرمی لگ رہی اور جو ہے نا بہت گرمی ہو رہی تھی یہاں پر تو نا مجھو تو گھبرات شروع ہو رہی تھی میں نے کہا بس چلیں گھر چلتے ہیں ہم نکلتے ہیں ہم لوگ بس ہم نے سلام کرنا تھا اور سوچا تھا چھوٹا سب لوگ بھی بنا لوں گی کیونکہ کراچی سے یہاں بہت ہماری فیملی سے ہماری فیملی سے یہاں کراچی سے بہت کم لوگ آئے ہیں تو میں نے کہا سب دیکھ لیں گے کیسا ارس ہوتا ہے پیسے یہاں پر بھی تہاشا لوگ آتے ہیں کراچی سے دوسری ممالک سے ارس میں بہت رش ہوتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کے لئے کے لئے باقی اگر کسی کو کچھ برا لگا وہ میری بات تو سے ہرڈ ہوئے ہیں تو میں کسی کو ہرڈ کرنا نہیں چاہتی جو اسلام میں جائز نہیں ہے وہ طریقہ بلکل نہ اپنا ہے اور جو ہے نا ان کا اس طرف سے بھی دروازہ ہے مزار میں جانے کا اور جو ہے نا اس طرف سے بھی دروازہ ہے تو ہم نے جو ہے پہلے ہمارے سے آگے مجھے فتح تھے کہ دو ہم آگے گئے لیکن پھر جو ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آئے راستہ نہیں تھا پنکھا تھا دار بڑھ لگے گئے تو جو ہے نا راستہ نہیں مل رہا تھا ہمیں جانے کا اب ہم بہار آگئے ہیں بہت گرمی ہیں اندر اور جو ہے میرا پی پی بہت لوگیا تھا بہار آکے میں نے گولا گنڈا اور آئسکرم بغیرہ کھائی تو میں تھوڑا تپیت میری تھی کوئی اس کے پاس جو ہے ہم بہنوئی کا بیٹ کر رہے تھے تاکہ وہ آ جائیں تو ہم گھر کے لئے روانہ ہو ویسے جو ہے نا یہ پی ساب کے میلے میں جو ہے نا کافی لوگ دور دور سے آتے ہیں لیکن ان کے لئے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پڑھا کھا تو بس اب ہم گھر کے لئے نکلنے والے ہیں اور جو ہے نا ہم بیٹ گئے ہیں جنسی میں پاکہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فالو کریں اور جو ہے نا اگر کچھ بھی ولوگ میں غلطی ہوئے تو ایم ریلی ساری اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا ہے اور اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں